اسلام علیکم گائز میں ہو اسلام اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایسا ٹوائز ریویوز ہم آ چکے ہیں کہ نئی ویڈیو کا ساتھ ہے اس ویڈیو میں ہم کرنے جارہے ہیں انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ ایک کافی امپورٹنٹ ٹوائی کی جس کا نام ہے ایڈوکیشنل پریئر میٹ یہ ایڈوکیشنل پریئر میٹ ان لوگوں کے لیے کافی خاص ہونے جارہے ہیں جو کہ مسلمان ہے اور ان کے بچوں کا ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آتی تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ ہم اس ویڈیو میں اس کے تمام فنکشنز کو ایکسپلور کرنے جارہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ پاکستان سے اسے آپ کیسے آن لائن بائے کر سکتے ہیں کیش اون ڈیلیوری کے طرح اور اگر آپ پاکستان سے باہر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ اسے بائے کرنا چاہتے ہیں تب بھی نیچے ہم ڈسکیپشن میں اس کا لنک دے دیں گے بائے لنک تو آپ بھی خرید سکیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ سا بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہوگا اسے بھی پریس کر کے نوٹفکیشن آن کر لینا تاکہ مزید ہماری ویڈیو سے اب تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اس طرح کا اس کا باکس ہے اس میں 36 ایکٹیو ٹاچ کیز ہیں اس میں ایک فری بک ملتی ہے اس کے بعد اس میں بچے کیا سیکھیں گے وضو سیکھیں گے ازان سیکھیں گے صورتیں سیکھیں گے دعا ہوتی ہیں اور اس کے بعد نماز کی ٹائمنگ بتاتا ہے اور نماز کی پوزیشن بتاتا ہے کہ کہاں پر ہانا کب ہے وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹیچ اینڈ پلی ہے اس میں سارٹ ڈیفرنٹ لینگویجز ہوتی ہیں جس میں انگلیش فرنچ اربیک اردو انڈونیشن مالے انڈ ترکیش ہوتی ہیں اس میں تین سیلز ڈلتے ہیں اس کا سائز فورٹی فائب بائی ٹونٹی ایٹھ ہے نین ہنڈرڈ گرام اس کا ویڈ ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ایک بڑے کا ہونا لازمی ہے پیرنٹس میں سے جو گائیڈ کرے آپ کو اس کے بیک پر ایک کافی اچھی چیزیں لکھی ہوئے وہ لکھی ہوئے وارٹر پروف چیک کریں گے کہ یہ وارٹر پروف ہے کے نہیں اور اس کے بعد یہ فائر ریزسٹرنس مٹریل ہے ایجسٹریبل والیم ہے اس میں فولڈیبل ہے یعنی کہ جان ماز کے طرف فولڈ ہو جاتا ہے چلو اس کا باکس کھولتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے باکس کو اپن کریں تو ہمیں یہ ایک جان ماز ملتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک گارڈ لین کاپی ملتی ہے اس میں کافی ڈیٹیل میں چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں اس کو بھی پڑھ کے آپ ایزلی یہ اس کے فنکشن سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری ڈیٹیل میں لکھا ہوئے اس میں کیا کیا ہوتا ہے وغیر وغیرہ یہ پڑھ لینا سب سے پہلے اس کے میٹریل کی بات کرتے ہیں کہ یہ وارٹر پروف ہے کہ نہیں ہے واقعی یہ میٹریل کافی اچھا ہے یہ وارٹر پروف ہے اور یہ ایزلی فولڈیبل ہے اس کو بہا فائر ریزسٹنس بھی ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے لیکن شاید ہو تو باقی اس کے فنکشنز کی ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمیں سب سے پہلے اس باقس میں سیلز ڈالنے پڑیں گے تو فٹا فٹ سے ہم اس میں سیل ڈال دیتے ہیں پھر آپ کو اس کے فنکشن بتاتے ہیں سارے ڈیٹیل میں میں نے اس کا باقس اوپن کر لیا ہے بیک والا اس میں ہم تین سیل ڈالیں گے پھر اسے بند کر دیں گے اس میں میں نے تین سیل ڈال دی ہیں اسے آن کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں چیزیں بتاتے تو بغیر ساؤنڈ کی یعنی کہ پھر آپ سمجھ جائیں گے ساری ڈیٹیل میں ہم یہاں سے شروع کریں تو سب سے پہلے یہ وضو آتا ہے اس میں وضو کا سارا طریقہ یہ بتائے گا یعنی کہ ایٹ و زی ہاتھ دونے وغیرہ وغیرہ یہاں پر آ جاتا ہے قبلہ ڈریکشن یہ قبلے کی ڈیٹیل میں ڈریکشن بتائے گا پھر ازان آتا ہے پھر ازان کے بعد کی دعا آتی ہے پھر انٹینشن لکھا ہے مطلب کے انٹینشن کا مطلب ہے کہ نیت پھر تکبیر اللہ وقبر پھر تکبیر کے بعد قیام ہوتا ہے قیام میں صناب پڑی جاتی ہے صورت پڑی جاتی ہے مزید آگے جاؤں تو یہاں صورتیں ہیں اس میں ٹوٹل سات صورتیں ملیں گی صورت فاتح سے لے کر چھے بیسک جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ملیں گی اس کے اندر آپ کو یہاں پر رکو آ جاتا ہے رکو میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں آ جاتا ہے کمہ کمہ میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے یہاں سجدہ آ جاتا ہے سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے پھر جلسہ آ جاتا ہے پھر جلسے میں کیا دعا کی جاتی ہے وہ بھی بتایا جاتی ہے پھر یہاں دوبارہ سجدہ آ جاتا ہے سجدے کی دعا جاتی ہے جلسہ آ جاتا ہے آجاتا ہے انڈ میں تو یہاں پر اگر ان بٹنوں کی بات کریں تو یہ والیم اجیسمنٹ ہے یہ بٹن ہوتا ہے درکات کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے اور یہ جو گول سا دائرہ بناوا ہے یہ لینگویجز ہوتے ہیں اس میں ساتھ ڈیفرنٹ لینگویجز ہوتے ہیں یہاں سے چینج ہوتی ہے دعا ہوتی ہیں دعائیں اس میں تقریباً دس مل جاتی ہیں پھر صورت ہے یہ انڈ ہو جاتے ہیں نماز پھر یہاں فوٹ سٹیپ آ جاتے ہیں یہاں جیسے بچے اپنے فوٹ سٹیپ رکھے گا تو نماز آٹومیٹک شروع ہو جائے گے اگر اس کو آن کیا واہ ہو آن ہوگا تو یہ لیٹس آن ہوگی ابھی میں نے اس آف کیا اس لیے لیٹس نہیں آن اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں ساری ڈریکشن بنی ہوئی ہے ایزی ہے بہت ایزی ہے آرام سے بچہ سیکھ جائے گا اس میں دو رکعت ہوتی ہیں چار رکعت نہیں ہوتی دو رکعت بچہ پہلے سیکھے گا کیونکہ پہلے نماز سیکھنی ہوتی ہے بیسک چیز ہے پھر اس کے بعد چار سنتے ہیں چار فرز وغیرہ پر جاتا ہے پہلے دو رکعت سے شروع کرتے ہیں دو رکعت ایزی اس پر سیکھ سکتا ہے آپ کا بچہ پھر یہاں پر بات کی جائے یہاں پر نمازیں منشن ہیں کتنی نمازیں ہیں پانچ نمازیں ہیں پھر وقت ان کے منشن ہے پھر رکعت آپ کو پتا جلیں گی کہ کتنی رکعت ہیں یعنی کہ ہر نماز کی ڈیفرنل رکعت ڈیٹیل میں آپ کو دکھانے لگا تو سٹے ٹیونڈ سب سے پہلے ہم اسے آن کر لیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبراتاتو اس کی ڈیفارٹ لینگویج ریبک ہوگی ہم یہاں سے اس کی لینگویج چینج کریں گے ہم پاکستان کے ہم اس کی لینگویج کرنے لگے اردو اردو پر آ گیا اب یہ یہاں سے ڈیٹیل شروع ہو جائے گی جیسے میں اس پر ٹیچ کروا اردو نماز سے پہلے ہماری صفائی کرنے کا طریقہ ہے وضو کرنے سے پہلے ہمیں لازمی بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہم اپنے ہاتھ دھونے سے شروع کرتے ہیں پھر ہم مو اور ناکھ میں پانی ڈال کرتے ہیں ایسے یہ ڈیٹیل میں متائے گا ٹھیک ہے سارے کیز کام کرتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا کی نہیں ہے جو کام نہ کریں ٹھیک ہے ہاتھوں سے سر کا مسا کرتے ہیں جیسے میں ازان پر کلک کرتا ہوں ازان شروع ہوتی ہے اس وقت ایسے میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ ویڈیو کو ہم ملی ہوگا یہ دعا جاتی ہے ازان کے بعد کی دعا ٹھیک ہے ایسے ہی آنیت آ جاتا ہے ہم نماز سے پہلے ہمارا سمجھنا یہ چلتا رہے گا سارے کیز کام کر رہے ہیں جیسے کہ میں اب یہاں سے کوئی سورت سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ ایسے رکھو گی سبحان رب العظیم ٹھیک ہے یہاں صدہ آ جائے گا سجون جب ہم نماز کے دوران اپنے ماتے کو زمین پر رکھتے ہیں ہمیں لازمی اپنے ماتے ناک اور ہاتھوں کی ہزیریوں اور پاؤں کی انگلیوں کی پوروں کو زمین پر رکھنا ہے ہم دین بار سبحان رب العظیم میرا رب پاک ہے سب سے عالی پڑھتے ہیں ایسے یہاں پھر جلسہ ایک ونٹ یہاں جلسہ آ گئے جو ہم اپنے کجنوں پر بیٹھتے ہیں اور حاموسی سے تشک پڑھتے ہیں آخر میں ہم سلمات بھی پڑھتے ہیں کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت مانگنا ہے تو یہ دہن سلمات آگئے ہیں صلی علی محمد وعلى آل محمد لما صلیت علی عبر وآلہ اور نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں جس میں ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جو ہمیں پسند ہے رَبَّنَا آدِنَا فِي الدُّهِيَا حَسَنَا وَفِي الْآقِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا هَبَلَنَا مِنْ اَتْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَاما رَبَّنَا لَا تُذِقْ قُلُوبَنَا لَا 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 لَ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوائے کے ساتھ ملیں گے اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گے خوش رہیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی